پیدا کیا جبکہ آپ سو رہے تھے فسلی نکال لی گئی ہوا پیدا کی گئی اور وہاں گوشت لگا دیا گیا فسلی سے الٹے طرف کی سب سے چھوٹی فسلی ریب ہوتی نا اس سے پیدا گیا سب سے چھوٹی جو ہوتی اور فسلی کی خصوصیت کیا ملو آپ کو سب سے تیڑی چیز ہوتی باڈی میں باقی ہڈیاں دیکھیں سیدھی ہے سیدھی میں موٹی ہے پتلی یہ سب ہے لیکن فسلی جو ہے وہی ہے پورا کیج پلٹا ہے اور سب سے چھوٹی سب سے تیڑی اس لئے آپ سن نے ایک اوری باعد می swap out بخاری حدیث سے آپ نے فرمایا ابو حراء رضی اللہ تعالیٰ اگرس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن السلوک کی نصیت قبول کرو عورتوں سے حسن السلوک کی نصیت قبول کرو کیونکہ وہ فسلی سے پیدا کی گئی مطلب عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو اگر وہ تم سے کہتی تو اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ وہ فصلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے تیڑی جو سب سے چھوٹی سب سے تیڑی اس فصلی سے پیدا کی گئی ہے اگر تو اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گا تو توڑ بیٹھیں گا مطلب عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن یقیناً عورتیں میری اس بات کا برا نام آنے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت بتا رہے ہیں اللہ نے ہر کسی وقت فطرت تو پیدا کیا توڑتے کیونکہ فصلی سے بنی سب سے چھوٹی فصلی سے بنی سب سے تیڑی فصلی سے بنی ان کے نیچر میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مرد کو پسند نہیں آتی ہے لیکن اگر بہت زیادہ آپ سیدھا کرنے جائیں گے کہ میں جو بولا وہی ہونا تو فصلی کو بہت سیدھا کرے تو کیا ہوں گا سب سے تیڑی چیز ہے وہ بہت نازک بھی ہوتی ہے آپ تھوڑا سیدھا کریں گے توڑ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوں گی ہی مرد کا کام ہے ان سے ہمیشہ اچھا سلوک ہی کریں یہ بہت ضروری ہے تو کہاں اگر بہت زیادہ سیدھی کریں گا تو توڑ بیٹھیں گا اگر چھوڑ دیں گا تو تیڑی کی تیڑی رہیں گے ریشر دالوں گے تھوڑی دیر تو سیدھی ہو جائیں گا بہت زیادہ دالوں گے تو بریک ہو جائیں گے اور چھوڑ دوں گے تو پھر ریٹین جیسا تھا ویسے اپنی شکل پھر لے لیں گی پھر ماہ تیڑی رہیں گی اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیت خبول کرو مطلب ہے اگر حسن سلوک کرو اچھا سلوک کرو یعنی ان کو نصیت کرتے رہو اور نرم سلوک برکتے رہو اس سے پتہ چلا مرد اور عورت کے اندر جو فرق اللہ بتا رہا ہے کہ عورت میں کچھ تیڑھاپن ہے اپنے اندر یہ برائی کی معنی میں نہیں نیچر ہے جیسا کوئی یہ کہے یہ بلف سو ویٹ کا ہے اس کو دو سو ویٹ کرر نہیں دینا خراب ہو جائیں گا لیکن اگر سو سے کم بھی رہا تو بھی پرولم ہو جائیں گا نہیں چلیں گا تو یہ اچھی بات ہے نا کیا بری بات ہے کہ نہیں دو ہزار ویٹ دے تو اس کو کیا ہوں گا دیکھا جائیں گا عورت کا اپنا مزاج بتا دیا تاکہ مرد اچھا سلوک کرے ان سے ٹھیک ہے